اسلام علیکم فوٹ فرمائش میں آج ہم بنا رہے ہیں وہ ریسپی جو بڑے اور چھوٹے ہر کسی کی پسند ہوتی ہے ملائی کلفی کی ریسپی ملائی کلفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دودھ بوائل کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بوائل کر لیں گے پھر اس میں ہم دودھ اٹ کر دیں گے اس سے نا جو دودھ ہے وہ باٹم میں جلتا نہیں ہے اب دودھ میں ایک اُبال آنے دیجئے ہائی فلیم پر ہی رکھئے جیسے ہی دودھ میں اُبال آنے لگتا ہے ہمیں فلیم کو لو کر دینا ہے اور میڈیم سے لو کی طرف ہمیں اسے پکانا ہے تاکہ وہ 3-4 ہو جائے اور اسی سٹیج پر ہم یہاں پر الائچی ڈال دیں گے میں نے دو الائچی لی ہے اسے چھل کر اور اس کے بیچ ڈال دیئے میں نے آپ کے پاس اگر الائچی کا پاوڈر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ الائچی نہیں چاہتے ہیں تو آپ نہ بھی ڈالیں اس سے ٹیسٹ تھوڑا اچھا آتا ہے فلیور آتا ہے الائچی کا یہاں میں نے دودھ کو 10-15 منٹ کے لیے لو فلیم پر کک کیا تھا دودھ کی کونٹیٹی دیکھی 3-4 ہو چکی ہے اور جو ملائی کناروں پر جمتی ہے اسے بھی آپ چمچ کی مدد سے ڈالتے جائیے پھر ہمیں یہاں پر ایٹ کرنی ہے 3-4 چینی اس میں آپ آدھے سے زیادہ چینی ڈال دیجئے اور باقی کی جو چینی ہے اسے ہمیں کیرمیلائز کرنا ہے اس لیے اسے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے تو یہاں ہمیں چینی ڈال کر اسے اتنا پکانا ہے کہ جو چینی ہے وہ پوری طریقے سے گھل جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سو گرام پھیکا کھویا لیا ہے میں نے اسے اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل کے ڈال دیا اور اسے پھر سے ہمیں پکانا ہے جب ہم اسے پکائیں گے تو یہ کھویا پوری طریقے سے ڈیزول ہو جائے گا دودھ میں اور ایک اس کا بہت اچھا سا کریمی سا ٹیسٹ آ جاتا ہے کلفی میں یہاں تھوڑا سا دودھ لیا تھا 4 ٹیبل سپون کے جتنا یہ نارمل ٹیمپریچر کا دودھ ہے اس میں دو ٹیبل سپون کون فلور ڈالا ہے اور اسے ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کیا اب یہ کون فلور کا مکسر ہمیں ڈال دینا ہے کلفی کے مکسر میں اور اسے کنٹینیو ہلاتے ہوئے ایک کچھ منٹ کے لیے ہمیں پکانا ہے آپ دو سے تین منٹ کے لیے پکائیے ہلاتے ہوئے اس کے بعد آپ اسے ایسے ہی پکنے دیں پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ڈرائے فروٹس تھوڑے سے ڈرائے فروٹس ڈال دیجئے آپ کی چوئیس کے جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس میں کسمیس ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا نٹی فلیور آ جاتا ہے اس سے ڈال کر آپ اسے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے یہ کلفی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ملائی دار کلفی بنتی ہے آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور آپ بازار کی کلفی سے زیادہ اسے کھانا پسند کریں گے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی اس میں دیکھیں اس طریقے کی ہمیں اتنا پکانا ہے یہ چمچ کو آپ دیکھ رہے ہیں میں جب اٹھا رہے ہوں تو چمچ نے کوٹ کیا ہوا ہے پورا تو اسی کوٹنگ کنسیسٹنسی ہونی چاہیے اب ہم چلتے ہیں ایک پین میں میں نے یہاں پر جو ہماری لیفٹ اوور چینی تھی جو بچا کر رکھی تھی ہم نے وہ ڈال دیں گے اور اسے لو فلیم پر ہی پکنے دیں گے آپ نے فلیم کو نہ میڈیم رکھنا ہے نہ ہائے پر رکھنا ہے ورنہ جو ہماری چینی ہے وہ بہت جلدی جل سکتی ہے تو اسے لو فلیم پر ہی رکھتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ چینی جو ہے وہ پوری طریقے سے کیرمیلائز ہو جائے اس کیرمیلائز چینی کو جب ہم کلفی میں ڈالتے ہیں تو کلفی میں ایک اچھا سا کلر آتا ہے براؤن سا اور پلس اس سے ٹیسٹ جو ہے کلفی کا وہ اور انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہماری چینی کیرمیلائز ہو گئی ہے اسے ہم ڈال دیں گے کلفی کے مکشر میں ابھی یہاں دیکھیں جیسے ہم نے اس میں ڈالا ہے تو یہ کیا ہوا ہے نا کہ یہ گھٹلیاں دکھ رہی ہیں آپ کو کیرمیل کی تو پریشان مت ہوئیے گا جب ہم کیرمیل کو ڈالتے ہیں اس میں کلفی میں تو وہ اس طریقے سے جم جاتا ہے لیکن آپ کو اسے لو فلیم پر ہی پکنے دینا ہے تو یہ ڈیزولو ہو جائے گا کچھ دیر میں اس کے اندر اور ایک بڑیاں سا کلر آ جاتا ہے یہ دیکھیں پوری طریقے سے کیرمیل ڈیزولو ہو گیا ہے اور کتنا اچھا سا کلر آیا ہے ہماری کلفی کے مکشر کا اسے آپ دو تین منٹ کے لیے اور پکائیے اور اس کے بعد گیس کے فلیم کو آپ بند کر دیجئے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیجئے جیسے ہی یہ کلفی ٹھنڈی ہو جاتی ہے آپ اسے مولڈ میں ڈال دیجئے آپ کے پاس اس طریقے کے مولڈ ہیں اگر کلفی کے تو آپ اس میں ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس کلفی مولڈ نہیں ہے تو آپ اسے کسی کپ یا گلاس میں بھی جمع سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے پلیز لائک کیجئے کمنٹ میں بتائیے یہ کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ہے کچھ پیپر کپس بھی لیے ہیں تو میں نے اس میں بھی ڈال دیا کچھ کلفی کو اور میں اس میں بھی آپ کو جمع کر بتاؤں گی کہ یہ کتنے اچھے سے جم جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے اس میں تو اس طریقے سے ہمیں اس میں کیا کرنا ہے یہ مولز کو فریزر میں پانچ سے چھ گھنٹی کے لیے یا پھر اوور نائٹ بھی ہم اسے رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن مزیدار کلفی کو آپ انجوائے کیجئے اور اس پہ آپ چاہیں تو کچھ گارنیش بھی کر سکتے ہیں ڈرائے فروٹس کی یا پھر آپ چاہیں تو اس پہ روز سیرپ بھی پسند ہو اگر تو آپ ڈال سکتے ہیں ویسے نہ بھی ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ اپنے آپ میں ہی بہترین ہوتا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ